موسیقی کسی بھی ملک کے لیے دیفنس فیلڈ میں خود نصاری کا حصول یعنی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اگر یہ سیلف ریلائنس فائٹر جٹس کی تیاری میں ہو تو کیا ہی بات ہے پاکستان کا شمار بھی اب دنیا کے ان چند ملکوں میں ہونے لگا ہے جو نہ صرف اپنی ائر فورس کے لیے تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ریلائیبل فائٹر جٹ یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ اب دنیا کے دوسرے ملک بھی ان جٹس کو خرید رہے ہیں یعنی پاکستان یا پاکستان ائر فورس نہ صرف اپنے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جٹ بنا رہی ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو فروغ کر کے پاکستان کی دیفنس ایکسپورٹ میں بھی بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے میانمار اور نائجیریا کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی فروغ سے یقینا پاکستان کے پڑوسی دیش بھارت کو خوشی نہیں ہوئی بھارتی دیفنس ایکسپورٹس جی ایف سیونٹین تھنڈر کو تھرڈ جنریشن کہیں یا تھرڈ کلاس اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ترقی کرتا ہوا بلک تھری میں پہنچ چکا ہے جس میں فیف جنریشن ٹیکنولوجی کے استعمال سے دوست دشمن بھی واقف ہیں یہی وجہ ہے کہ پڑوسی دیش جو کہ خود ایک بھی تیجس فائٹر فروغ نہیں کر پایا جی ایف سیونٹین تھنڈر خاص طور پر اس کے بلک تھری کو لے کر کافی پریشان ہے کیونکہ اب ساتھ سمندر پار نئی دنیا یعنی ساؤتھ امریکہ میں بھی تھنڈرنگ ہونے والی ہے یعنی ارجن ٹائن بھی کافی سنزیدگی کے ساتھ پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلک تھری خریدنے کا سوچ رہا ہے اور بہت سے ڈیفنس سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ارجن ٹائن اور پاکستان کے درمیان یہ سودہ تقریباً پکا ہی سمجھا جائے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ ڈیفنس ایکوپنٹ کی خریداری کوئی شاپنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک اپنی جیب ضرورت اور پولیٹیکل بیگج یعنی راج نیتی یا سیاسی پہلوں کو سامنے رکھ کر ہی اسلحہ بارون خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے جیسے کہ ارجن ٹائن نے ائر فورس کے لیے ساؤتھ کوریا سے ایف فیفٹی فائٹر جیٹس خریدنے کا فیصلہ کیا یہ جیٹس اس کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے اور بجٹ میں بھی آتے تھے لیکن یہاں سیاست آڑے آ گئی اور پرانی دشمنی کے کارن برطانیہ نے کوریا ایرو سپیس انڈرسٹی کو ارجن ٹائن کو ایف فیفٹی فائٹرز بیچنے سے روک دیا کورین ایف فیفٹی جیٹس میں میڈ ان برٹن چھ اہم ترین کومپننٹس استعمال ہوتے ہیں اور یوکے کسی بھی ایسی ڈیل کو بیٹو کرنے کا حق رکھتا ہے ارجن ٹائن اور برطانیہ کی دشمنی کئی برس پرانی ہے اور ایٹیز میں دونوں ملکوں کی پوکلن جزائر کے معاملے پر جنگ بھی ہو چکی ہے سو برطانیہ نے پرانی دشمنی نبھائی اور ارجن ٹائن کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرنا پڑا دوہزار سترہ میں بھی ارجن ٹائن کا ایک ڈیفنس ڈیلیکیشن پاکستان کا دورہ کر کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پفارمنس دیکھ چکا ہے لیکن اس وقت بلوک ٹو کی بات ہوئی تھی اب جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹری کی دھوم ہے جس کو سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ارجن ٹائن نے صرف ساؤتھ کوریا ہی نہیں بلکہ اسرائیل سے بے کفر بلوک سسٹی فائٹر لینے کی بات کی تھی لیکن دوہزار سترہ میں یہ سودا بھی نہ ہو سکا پھر ساؤتھ کوریا کا رخ کیا گیا لیکن وہاں بھی بات نہ بنی تو جی ایف سیونٹین تھنڈر حاضر تھے اور وہ بھی اپنے بلوک ٹری ورجن کے ساتھ اس سارے کھیل میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جنگی جہاز یا کوئی بھی ڈیفنس ٹیل کرنا اتنا آسان نہیں پیسے کے ساتھ بہت سی سیاست بھی اس میں شامل ہوتی ہے ارجنٹائن ایئر فورس کی چیف آف دی جنرل سٹارپ برگیڈی رہاویر آئیزیک نے ایک لیٹس انٹرویو میں بتایا ہے کہ ارجنٹائن جی ایف سیونٹین تھنڈرز کو ریکنسیڈر کر رہا ہے اب اس ریکنسیڈر کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار سترہ میں جو سودا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اب وہ ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے اور اب کی بار بات جی ایف سیونٹین تھنڈرز بلوک تھری کی ہو رہی ہے جو اپنی صلاحیتوں میں کسی بھی فور پلس جنگریشن پائٹر سے کم نہیں ارجنٹائن ایئر فورس کی چیف آف دی جنرل سٹارپ برگیڈر ہاویر آئیزیک کا یہ بھی ماننا ہے کہ اپنی فیچرز کے اتبار سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری ایک بلکل نیا اور مختلف تیارہ ہے پاکستان ایئر فورس بھی پردائی طور پر پچاس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو یقیناً اس کے دشمنوں سے نہ صرف ٹکر لینے بلکہ انہیں ٹکر دینے کی بھی خوبیوں کے مالک ہوں گے ظاہری طور پر تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا ایئر فریم پرانا ہی ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں ماہرین کے بطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے ورٹیکل سٹیبلائزر میں کچھ تبدیلیاں سامنے آئیں گی اسی طرح ورٹیکل سٹیبلائزر کے سنسرز کو ری لوکیٹ کرتے ہوئے انجن انلیٹس کو بھی بڑا کیا جا رہا ہے نئے ہیڈ اپ ڈسپلی نیو سنگل پینل ملٹی فنکشنل ڈسپلی انفران ریڈ سرچ ان ٹریک سسٹم اور فلائٹ کنٹرول سٹک کوکپٹ کے ساتھ مارک ٹو سپیڈ یقینا جی ایف سیونٹین تھنڈرز کو فور جنریشن پلاس فائٹرز کی سرف میں لاکھ کھڑا کرتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا بنیادی مقصد ایئر فورس کو نیو جنریشن سب سسٹمز خاص طور پر ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ایرے ریڈار انٹیگریٹیڈ الیکٹرونیک بارفیر سلف پروٹیکشن سوٹ ہیلمٹ ماؤنٹر ڈسپلی اور ان جیسی دیگر ٹیکنالوجیز سے مطدریج لیس کرنا ہے